میں فقیر اعجم تیرے بن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے بن اور یہ لب اے طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری نہ گزر صدرات المنتقہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبان اللہ میں باقید آپ کی طلب تیرے بن اور تیرے بھی تیرے باید تو کجا من کجا یہ برسیانی لیگرین تو کجا من کجا کیا ہے؟ میں دعاوں جو اور دعاوں جو پنجابی جو مجھے تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کهاں میں کهاں تو کهاں میں کہاں میرے آقا تو کہاں مرے آقا تو کہاں میرے آقا تو کہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا پیر مہر علی شاہ سے پنجابی زبان میں سبحان اللہ ماں اجمل کاما احسن کاما اکمل کاما کتھے مہر علی کتھے تیری سلام کتھے مہر علی کتھے تیری سلام کستاخکیاں کتھے جاہاں اڑیاں کستاخکی تیری سلام کستاخکیاں کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے پیدا کستاخکیاں کستاخکی تیری سلام کستاخکیاں کستاخکیاں کتھے دیکھ مگاو جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصمغر مجھے تھامنے آئے تیرا تصمغر مجھے تھامنے اکثر آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی سوشل میڈیا پہ اس عرض مقدس پہ رہنے والے کہ جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے جن کے بچے ملبے کے نیچے دبے ہیں جن ماں کی کلیجے پھٹ کے باہر آگئے ہیں میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہے کہ وہ رکھ کے آقا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں وہ حضور کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے التجائے کر رہے ہوتے ہیں گویا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسماتو علنا ان کی قدم دگمگائے ہوئے ہیں لیکن شاعر نے کہا دگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی بولو میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میرے آقا کے بڑے پیارے پیارے امتی میری خوش قسمتی بولو میری خوش قسمتی امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یوں تو یوسو بھی عیسی بھی موسا بھی ہیں پر میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے میری خوش قسمتی میں تیرا عمتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رزا تو کجا کجا مت کجا کلغام ہے جامع ہے تیرا کلغام جامع ہے تیرا قربہ امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللیل عالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ ماشاء اللہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ بات سب نے کرنی ہے کیونکہ میں ایک بات یقین سے کہہ دوں کہ یہاں بیٹھے ہر بندے کو اس بات پہ بڑا فراؤڈ ہے بہت مان ہے بڑا ناز ہے اس بات پہ وہ کیا بات ہے سب نے بے شک آہستہ آواز میں کہیں لیکن کہیں ضرور یہ فرشتے جو آپ کے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا دائیں اور بائیں یہ آپ کا جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ یہ لائن ذرا آپ کے موہ سے نکلے تو وہ لکھ لے وہ اپنے رجسٹر میں درست کر لے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں بولو یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے اور یاد رکھیں جو سچا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے وہ حضور کی آل کا بھی غلام ہوتا ہے اور آقا کے صحابہ کا وفادار بھی ہوتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں اور یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے خوبے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے خوبے حال دل کس کو سنوے آپ کے ہوتے خوبے اللہ آپ کو لے جائے مدینہ پہ آمین پھر سے لے جائے گا آمین پھر سے جائے آمین اور جب حضور کس نیری جانیوں کے سامنے اللہ کرے آپ پہنچیں آقا کو ہاتھ جوڑ کے کہیے گا کہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا آقا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے خوبے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے خوبے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے کہے رہاں گئے آپ کا رب انتخی آپ سے سبحان اللہ جب مشرقین اور کفار نے کہا نا کہاں نا کہ ہم پہ عذاب نازل فرما ناوز بللہ جب اس طرح کے کلیمات ان کی زبانوں سے نکلے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ اس کی میں آپ کو تفسیر اور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تک میرا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے جب تک میرا محبوب موجود ہے میں تمہیں عذاب نہیں دوں اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انتہ فیہن آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درد پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں سر بولونا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ میں نے مجبوریاں کے دوریاں نے ماریا سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا کرو میرے بانیا ڈاٹا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کی میں اب نال میرے پڑھ نہیں اسا بھی دیرہ تھو بڑی دور لالیا سدلو مدین آقا سدلو مدین آقا سدلو مدین آقا کرو میرے بانیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آقا سدلو مدین آقا میں مسافر ہوں اللہ کے معبوب کا فرمانہ اللہ مسافر کی دعا کو رد کرتا نہیں ہے سدلو مدین آقا اللہ کرے جس کے موں سے سدلو مدین آقا نکل جائے نا کہ مدین آقا دیکھوں اس کے لئے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس محفظ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس دوہزار چوبیس میں ان کے مقدروں میں مدینہ منورہ کا سفر لکھتا ہے آمین آمین اب دیکھتے ہیں کون اچھی آواز سے کیا آتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اللہ حکم میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے یہ دعا بھی مانگا کریں میرے مولا میری آنکھوں میں بس آرت دے دے میرے مولا میری آنکھوں میں بس آرت دے دے تاکہ اس بار میں جی پھر کہ مدینہ دیکھوں سر بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے تاشو اقوال یوں گی عمر بسر ہو اپنی آنکھوں میں مجھے بھی پھر بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے سبحان اللہ سبحان اللہ مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے سبحان اللہ مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی انگلی کو چھو مجھے بھی انگلی کو چھو مرہ نے کی جگہ دیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے لڑی لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجے مدینہ اور بلا لیجے مدینہ اور قدموں میں بسا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے مدینہ کبھی میں جالیاں چونوں بسا کر پنجتن دل میں کبھی میں جالیاں چونوں بسا کر پنجتن دل میں علی و فاطمہ حسنین علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجے میرے آقا مدینہ میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینہ میں ہمیں بھی اب بلا لیجے اور جب مدینہ سے بھلاوا آئے گا عاشق کے لبوں پہ یہ بھی آ جائے گا کہ میں کشو آؤ 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 مدینہ چلے آؤ مدینہ چل پھر سے مدینہ چل آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے اسی مہینے چلے مدینہ چلے مدینہ چلے مدینہ چلے مدینہ چلے مدینہ چلے اسی مہینے چلے حج کے مہینے چلے آمین ماہِ رمضان میں چلے آؤ مدینے چلے دکھرن جو علم سب چھٹتے گے حسنل کے صدقے پٹتے گے مدینے چلے بولو مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے جس نے مدینے جنا کلو تیاریاں جس نے مدینے جانا کلو تیاریاں بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں آب زمزم میں پیاں آب زمزم میں پیاں مرہ تے جیوہ صدقہ نوا سے آدہ سن میری ازاریاں جس نے مدینے جانا کر لو کر لو تیاریاں میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے چشم ساقی کو سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سر جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ آپ کے دل سے کوئی نہ خالی گیا آقا آپ کے دل سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اس حبیبِ حضی پر بھی آقا کرم ورنہ اور آکے ہستی بکھر جائے گے تاجدارِ حرم سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ لطف آرہ ہے اسی طرح ایک بڑا ہی الحمدللہ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ کلام پڑے ہیں دیکھیں آج کل ویوز کا دور ہے بہت جلدی بندہ انسپائر ہو جاتا ہے ہوو یہاں اس بندے کے تو اتنے ویوز آتے ہیں اس بندے کے تو اتنے فوردوارز ہیں میں تعلیم سے نعمت کے طور پر نات کی برکت کے لئے نات کی برکت آپ کو بتانے لگوں کہ جتنی ناتیں آپ نے بھی سنی ہیں کسی پہ میرے یوٹیوب چینل پہ چار کروڑ سے زیادہ بیوز ہیں الحمدللہ کسی کے 45 ملین سے زیادہ ہیں کسی کے 30 ملین سے زیادہ ہیں کسی کے 28 ملین اور یہ جو نات اب پڑھنے لگا ہوں الحمدللہ یہ بھی تین خروڑ کے قریب لوگوں نے بہت ہی پڑھنے لگا ہوں بہت سنیدہ کسی کے لئے یہ بہت سنیدہ اور چیزے یہ بہت سنیدہ یہ بہت سنیدہ یہ بہت سنیدہ ہے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا میں قبر مدیری میں گھبراؤں گا جب تنگا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر مدیری میں گھبراؤں گا جب تنگا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری طلبت کو اے نور خدا کرنا جب تنگا دیدار عطا کرنا امین اے نور خدا آکے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا فاب میں آ جانا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا فاب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا ہاں کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا بولو دیدار عطا دیدار عطا کرنا کرنا آپ میں صرف اس لئے فرمائش ہو کر سکتے ہیں تاکہ میں جب ترتیب پتا ہوں میں اسے صاحب سے آگئے بڑھوں ایک کلام جو کہ خاص طور پہ عمران بھائی کے والدین کی نظر اور خاص طور پہ امی جان کی نظر میں کر رہا ہوں آج ان کا ذکر ہو رہا ہے نبی پاک کے ذکر کی محفل میں یقینا آقا کی علامزادی اور عاشقہ ہوں گی تب ہی آج ان کے جانے کے بعد ان کے ذکر خیر کو ہم آقا کریم علیہ السلام کے پاک ذکر کا وسیلہ بنا کے ہم کر رہے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت کلام جو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں خاص طور پہ امی جان مرک محمد فورہ کو میری امی بھی نہیں ہے میری امی بھی دوہزار بیس میں رخصت ہو گئے دیس دنیا سے تو یہ جو ماں کے جانے کا درد ہوتا ہے یہ کوئی بچوں سے پوچھیں یہ کوئی بیٹوں سے پوچھیں بیٹیوں سے پوچھیں جن کی ماں چلی جاتی ہیں تو میں بڑا ہی خوبصورت کلام ریڈیکیٹ کر رہا ہوں امی جان کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ کہنے ہمارا کفن بھی میلا نہ ہو مجھے ہواس سے بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفی چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں ارے پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامنِ رحمت پکڑ لو اے جہاں بھالو نبی کا دامنِ رحمت پکڑ لو اے جہاں بھالو کیوں کہ رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا ہی ہوتا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کے ملاب پر خرچہ کرنے سے پیسے کم ہو جاسے ہیں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں بڑا بچا بچا کے رکھتے ہیں ایسا بچاتے ہیں کہ پھر ان سے بھی بچ جاتے ہیں سب کو چھڑ گئے ایک پاس ہے ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک کے نام پر جو لٹاتا ہے اس کے لئے کہ جو سمجھتا ہے کہ لٹانے سے شاید ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ بارگاہ جہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے سبحان اللہ جہاں پر نعمتیں بانٹی جاتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا آَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي بے شک اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہوں اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں سبحان اللہ یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ سبحان اللہ یہ شعر خاص طور پر ان کے لئے جو نبی پاک کے نام پر اٹھاتے ہیں سبحان اللہ جو دیتا ہے محبت سے یاد رکھو وہ دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن محلہ نہیں ہوتا وہ دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن محلہ نہیں ہوتا وہ دھن محمد کے مناموں کا کفر میلا نہیں ہوتا میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقِ محمد کے یہ میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقِ محمد کے محمد کے صدقِ محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقِ محمد کے سبحان اللہ اور ہی جاتی ہے تو پھر دیوانا جھوم کے کہتا ہے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدقِ محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدقِ محمد کے ازل سے کھا رہا گا یہ گواہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مرگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یہ جو ان کے در کے ٹکڑے ہیں ان کو کبھی عام نہ سمجھنا ان کو کبھی عام نہ سمجھنا کیونکہ یہ وہی چکڑے ہیں کہ جنہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں سبحان اللہ انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسے جنا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سطا ٹکڑے محمد کے ابو بکرو عمر عثمان کی بات ہو گئی چوتھے کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینہ العلم سبحان اللہ انا مدینہ العلم وعلی بابوها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ ہے سبحان اللہ ہے شگر علم خود آقا علی ہے اس کا دربازہ ہے ہے شگر علم خود آقا علی ہے اس کا دربازہ تو دربازے سیا اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ جہاں دعا کرتے ہو نا کہ گھر اچھا ہو پیشہ بہت دہا ملے گاڑیاں مہنگی ہوں سٹیٹس بہت ہوں چاہو یہ دعائیں بہت اچھی ہیں اچھی اچھی دنیا مانگنی چاہیے کیونکہ معبوب نے دعا ہمیں سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وفینا عذابنا یہ دعا سکھائیے لیکن وہاں یہ دعا کبھی نہ بھولنا کبھی نہ بھولنا کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنت کے صدقے سبحان اللہ محمد کے ٹھکڑے محمد کے میری جوہدی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنت کے سب جنتیں ہیں نصار مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ آپ نے کہنا ہے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں جو دیوانے نارا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سبحان اللہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کیا ہے ایک منقوت ابو بکر صدیق زندہ مہینہ انگو یہ میں پیش کروں گا اور ایک ہی شئر ایک دو شئر مولا کائنات کی بارگاہ سبحان اللہ کفر میں پیش کر کے اس بہت محباب کی شان پھر انشاءاللہ اجازت میں چاہوں گا اس دران اگر ان تین کلاموں کے دران کچھ سننا ہو کوئی فروائش ہو تو کر سکتا ہے باقی پھر انشاءاللہ یار زندہ سنورت بارکی پھر ملیں گے انشاءاللہ بڑے خوبصورت کلام صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر سبحان اللہ صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر آقا کے پہلے یار میرے صدیق اکبر آقا کے پہلے یار میرے صدیق اکبر سبحان اللہ میں صدیق اکبر آفتار ہے چھار یاروں میں صدیق اکبر افتار سب صحابے محمد میں رتبہ ہے لا جواب رتبہ ہے لا جواب چاروں میں چاروں میں چاروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر آقا کے یار رغا میرے صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیا مقام ہے میرے ابو باکر سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرام فرمان جب سنینی جالیوں میں جاتے ہیں ہم حاضری پیش کرنے تو سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایہون نبی کہتے ہیں یا کہتے ہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پھر آقا کی بارگاہ میں دل دل میں ارضیاں کرتے پھر تھوڑا سا ایک دو قدم آگے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ میں نے یہ شیر کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شان میں کہ جس کو ملا گئے پہلوے سرکار کائنا سبحان اللہ آپ کو پتا اس زمین کی قیمت کیا ہے پتا آپ کو آپ کو نہیں پتا میں بتا رہتا ہوں اس زمین کی قیمت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس مٹی مبارکہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا جس میں اتر مس ہوا ہے یعنی جہاں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم آرام فرما آپ کا وہ مزار اقدس کا جو حصہ ہے تربت انور کا جو حصہ ہے وہ مٹی مبارکہ اس کا مقام عرش اولاہ سے بھی زیادہ گلند ہے اللہ حکم سبحان اللہ یعنی رب کے عرش سے بھی زیادہ ایک خطہ زمین کا کوئی اگر حصہ موتبر ہے افضل ہے تو وہ حصہ ہے جو حضور کے جس میں اقدس کے ساتھ لگا ہوا ہے سبحان اللہ اور اس مٹی مبارکہ کے ساتھ کس کو نصبت ہے سبحان اللہ جس کو ملا گئے پہلوے سرکار کائنات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات یار غار کی کیا بات کتنے ہیں بھئی کتنے ہیں کتنے ہیں باوقار میرے صدیق اکبر آقا کے پہلے یار میرے صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی ہیں کہ اے بابا جان میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب اس محفل مبارکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے جہاں پہ سب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم حضرت علی مشکل کو شاہ کا چہرہ دیکھتے ہیں بات کیا ہے اللہ ہو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹی کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ علی کے چہرے کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے یہ ہمیں روایت جو ہے وہ در صدیق اکبر سے اور در امہ آئشہ سے ملی ہے وہ بڑا پیارا کلام ہے مولا علی کا ذکرہ سب کر لیں گے تو ملے پتہ چل جائے گا کہ آپ اٹینٹیو بیٹھے ہیں اور ایکٹیو بیٹھے ہیں اور ڈی اپٹیویٹ نہیں ہوئے بھی تک آپ آپ سب پی ٹی اپروفڈ ہیں یہاں پہ اور بڑے محبت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں مولا علی مولا مولا علی مولا سبحان اللہ مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہرگس سلا نہیں ملتا ارے خدا کے بندوں سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا 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 علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور علی مولا 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 جینا مولا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلاح ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے تجھے کتنا دیا گیا دیکھو میرے مالک نے ہمیں کتنا دیا گیا سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلاح ہے ماں برگی کوئی شہدہ جگتے میں ساری دنیا پھولی ایڑی چھڑے دلانوں پاوے او مٹھی مار دے موسیقی 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 او تاج الہمد دماؤں ٹھڑیا چھوہ عزمت کی کیا عزمت کی کی سنا مادیا اتار دین دینے دعا ما دیا اتار دین دینے دعا ما دیا اتر جد تک کاربا پس نہیں آبدا اتر جد تک اتر جد تک لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی بات آتی تو رو کیوں پڑھتے ہو کیسے نہ ہمان سو نکلے تم نے سنا نہیں کہ رو پہے مصطفی رو پہے سوڑے محمد مصطفی اتر جد تک یاد جد آیا یاد جد آیا وفا ما دیا تار دین دینے دعا ما دیا پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے سب سب بھائی امران سے پیار کرتے ہیں میں نے بھی جب ان کا ذکر سنا ان سے ملا تو باقی لگا کہ اچھے ماں باپ کے اچھے بیٹے ہیں پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبل مضور فرمائے انہیں تو سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں اچھا اس کے بات دعا کریں گی مصطفی جانے رب میں پیلا کو سلام شمائ بث میں ہدایت پیلا کو سلام جس سوحانی ہڑی چمکہ تیبا کا چاند جس سوحانی ہڑی چمکہ تیبا کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ تم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو ارے دل کو راس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ازفید غصر عظم غنج باکش فیض عالم داتا گنج دخش فیض عالم صدقاء امام عظم بھول ہو سبی کے رنجو غمر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقاء آلی رسول سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب